پار وحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین اس ویڈیو لوگ میں جو آج سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اڈیالا جیل کی جو عدالتی کاروائی ہے اس کا احوال آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کا جو جج ہیں ابو الاسنات ذلکر نین صاحب ان کے ساتھ کیا مقالمہ ہوا کیونکہ عمران خان صاحب کے جو لیگل ٹیم کے ایک میمبر ہیں عمر نیازی صاحب انہوں نے نام لیا لے کے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے آج کامرہ عدالت میں ڈانلڈ لوگ کا نام لیا ہے تو فیکچولی عمران خان صاحب کا جج صاحب کے ساتھ کوئی مقالمہ ہوا ہے مقالمہ نہیں ہوا اور اگر مقالمہ ہوا ہے تو کس بات پہ کس معاملے پہ ہوا ہے ایک تو یہ آپ ناظرین کو بتائیں گے اور اس کیس کا چونکہ آج ٹرائل کے حوالے سے پہلی سامات تھی تو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ کامرہ عدالت میں کیا ایسا سلوک ہوا ہے جو کہ اب تک اس کیس میں دونوں کے ساتھ رواہ نہیں رکھا گیا اور خان صاحب کی لیگل ٹیم نے کس بات پہ اعتراض اٹھایا ہے یہ ساری تفصیلات اس عدالتی کاروائی کی آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور اس کے بعد ہمارے ویڈیو لوگ کی جو دیگر اہم خبریں ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے تو سب سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں آل ویڈیوز کا بٹن پریس کریں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اب آ جاتے ہیں جب عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالا میں منتقل کیا گیا تو ہم نے آپ کے ساتھ اسی وقت جو امکانات نظر آ رہے تھے جو پوسیبلیٹیز نظر آ رہی تھے کہ اٹیالا جیل میں خان صاحب جو شیفٹ ہو رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ اس کیس کا چلان بھی داخل ہوگا اور اٹیالا جیل میں عمران خان صاحب کا اور شام محمود قریشی صاحب کا جوائنٹ ٹرائل کا آغاز بھی ہوگا تو آج جو اس کیس کی سماعت تھی جیسے ہی عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو عمران خان صاحب ہی جو لیگل ٹیم ہے اس کو جو ہیڈ کرتے ہیں سلمان سفدر صاحب ان کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا حالانکہ یہ اعتراض کس بات پر اٹھایا گیا یہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں حالانکہ جو ایف ای اے کی ٹیم کی طرف سے پروسیکشن کی جانب سے جو ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ اس کیس کا ان کیمرہ ٹرائل ہونا چاہیے یعنی کمرہ عدالت میں صرف متلقہ فریقین موجود ہوں وقلہ موجود ہوں اس کے علاوہ کسی اور شخص کی غیر متلقہ شخص کی موجودگی نہ ہو تو تو اس درخواست پہ کل جج عبدالعثنا ذلکر نیند صاحب نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کے وقلہ کو نوٹس کر دیا تھا تو آج جب اس معاملے پر سماعت کا آغاز ہوا اور چلان کی کافیاں بھی آج وقلہ میں تقسیم ہونی تھی خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی لیگل ٹیم میں تو جیسے ہی عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو خان صاحب کے وقلہ کی جانب سے یہ اوبجیکشن لیا گیا یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ یہاں پر چونکہ عدالا جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ آلیڈی پبلک ہیرنگ تو ہونی رہی اوپن کورٹ نہیں ہے میڈیا کا ایکسیس نہیں ہے عام لوگوں کا ایکسیس نہیں ہے تو یہ جو درخواست ہے اس کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے لہٰذا اس درخواست کے اوپر آرگون نہ کیا جائے کیونکہ آرریڈی جب جیل ٹرائل چل رہا ہے تو اس میں پھر ان کیمرہ درخواست دینے کی کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کی جائے اس کا کوئی جواز نہیں رہتا اور پھر ایک اور نکتہ بھی عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صدر صاحب نے اٹھایا کہ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ پڑا ہے جو جورسڈکشن کا معاملہ بھی ہے اور جو عمران خان صاحب کی زمانت کا معاملہ بھی ہے وہاں پر بھی ان کیمرہ کی درخواست پرسیکیشن نے دے رکھی ہے اور اس ان کیمرہ پروسیڈنگ کے حوالے سے جو جج صاحب ہیں چیف جسر آمیر فاروق صاحب وہ فیصلہ محفوظ کر چکے ہیں تو وہ فیصلہ آنے دیں جب تک وہ فیصلہ نہیں آتا آپ سماعت نہ کریں تو جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک سے دو دن کے لیے وقفہ کر دیتے ہیں تو نو اکتوبر تک کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا اور جج صاحب کا مقالمہ ہوا خان صاحب کے وکیل کے ساتھ کہ آئندہ سماعت پر اگر کوئی رسٹیننگ آرڈر آتا ہے اس عدالت کے حوالے سے کہ ان کیمرہ پرسیڈنگ نہیں ہونی چاہیے تو آپ وہ رسٹیننگ آرڈر آپ لا کے عدالت کو دکھائیں گے اس آرڈر کے اکارڈنگلی عدالت جو ہے وہ اقدامات کرے گی اس فیصلے پر عمل درامت کرے گی تو خان صاحب کے وکلا نے کہا کہ بلکہ ٹھیک ہے کیونکہ خان صاحب کے وکلا کا موقع تھا کہ فیر ٹرائلی کے لیے ضروری ہے کہ یہ ان کیمرہ نہیں بلکہ اس کی پبلک ہیرنگ ہونی چاہیے اوپن کورٹ میں سماعت ہونی چاہیے اور اڈیارہ جل کے بجائے جہاں پر جرسہ کی اپنی عدالت ہے وہاں پر اس کی کاروائی کو وہاں ہونا چاہیے یہ اڈیارہ جل شیف نہیں ہونی چاہیے اچھا اس میں جو مقالمے کی بات ہوئی تو پہلے تو شاہم حمد کرشی صاحب کی بات کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے شاہم حمد کرشی صاحب نے یہ نکتہ لیا ہے کہ ان کی اتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ جیل میں موجود ہیں لیکن ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی تو چونکہ ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے تو شاہم حمد کرشی صاحب نے کہا کہ میری لیگل ٹیم کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے تو جج صاحب نے اجازت دی جج صاحب نے کہا کہ آپ اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ ضرور ملاقات کریں اچھا خان صاحب کے وقلہ نے اور شاہ صاحب کے وقلہ نے یہ بھی اعتراض اٹھایا کہ جب تک ان کیمرہ پروسیڈنگ کے حوالے سے ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ جو کافیاں ہیں چلان کی یہ تقسیم نہ کی جائیں اور خان صاحب کے وقلہ نے وہ کافیاں لینے سے بھی انکار کر دیا تو جج صاحب نے یہ بات بھی دونوں لیگل ٹیموں کی مان لی تو ایک تو ناظرین یہ ہو گیا اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ مجھے نکالنے دے ناظرین عمران خان صاحب عمران نیازی صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے ڈانل لو کا نام لیا جج صاحب کے سامنے اپنے عمران صاحب کے سامنے تو ہم نے جو ذرائع سے پتا کیا جو کہ کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے ان کی جانے سے بتایا کہ خان صاحب نے ڈانل لو کا نام نہیں لیا اب اگر ڈانل لو کا نام نہیں لیا تو کس کا نام لیا آپ کے سامنے کہ خان صاحب کے جو مقلہ ہیں بہنیں ہیں اہلیاں ہیں وہ کیا بات کرتی ہیں بوشہ بیوی صاحبہ نے چند روز پہلے ہائی کورٹ میں کیا درخواست دردار کی جس پر کل عمر فاروق صاحب نے سماد کی اور اس پہ اعتراضات کو ریموو کر دیا گیا وہ تھی خان صاحب کو سہولیت دینے کے حوالے سے کہ خان صاحب کو جیل میں سہولیت نہیں دی جارہی ہیں خان صاحب کے لیے کوئی ورزش کرنے کی جگہ نہیں ہے ووک کرنے کی جگہ نہیں ہے جو خان صاحب کی انٹائٹلمنٹ بنتی ہے وہ چیزیں خان صاحب کو نہیں فرام کی جارہی ہیں تو آج کمرہ عدالت میں خان صاحب نے ان سہولیت کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی کے حوالے سے کسی قسم کے مسائل کے حوالے سے ایک لفظ تک جج صاحب نے جسے نہیں کہا کہ مجھے یہ مسائل ہیں ہراک کے مسائل ہیں کھانے کے مسائل ہیں باقی مسائل ہیں سہولیت نہیں دی جارہی ہیں یا کھانا اچھا نہیں دیا جارہا کسی قسم کا خان صاحب نے ایک لفظ تک اس معاملے کے حوالے سے نہیں کہا نہ ہی ڈانرل لو کے حوالے سے خان صاحب نے ایک جملہ تک کہا خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ سلوک کیا ہوا اس بارے میں بھی آپ کو بتا دیں جو ہمیں ذرائع کا کہنا ہے جو ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ خان صاحب کو کمرہ عدالت کے اندر نہیں لیا گیا کمرہ عدالت کے ساتھ ایک جالی ہے اس جالی کے باہر خان صاحب موجود تھے اور وہ جالی سے ٹھہر کے شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب جو ہیں عدالتی کاروائی کو دیکھ رہے تھے یعنی فیزیکلی وہ سکتا ہے کہ جو بار لگی ہے جو جالی لگی ہے وہ کمرہ عدالت کے اندر لگائی گئی ہو لیکن عدالت کے اندر آنا اور اپنے وقلہ کے ساتھ آکے ڈریکٹلی جو ہے وہ کئی بات چیت ہونا اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا خان صاحب جالی کے اس طرف تھے عدالتی کاروائی کو دیکھ رہے تھے کہ ان کے وقلہ کیا بات کر رہے ہیں جج صاحب کیا سوالات پوچھ رہے ہیں پروسیکوشن کیا کہہ رہی ہے تو یہ خان صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن جو ان کے راستے میں ایک ہائل جالی تھی جو بار تھی اس سے وہ اندر نہیں آسکے وہ باہر ان کو کھڑا کیا گیا یہ ہمارے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا اور کیس کی جو سماعت ہے اسے نو اکتوبر تک جو ہے وہ ملتوک کر دیا گیا ہے اب آ جاتے ہیں ہمارے ویڈیو لوگ کی جو دیگر اہم خبریں ہیں شیر عوضر مروض صاحب کے اخلاف جو ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے افناناللہ صاحب کی درخواست پر آج جج تاہر بات سپرا صاحب نے اس کیس کی سماعت کی اور اس کیس کی سماعت کے دوران شیر عوضر مروض صاحب نے استعداء کی جج صاحب سے سپرا صاحب سے کہ جج صاحب جو بھی آپ نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے جلدی کر دیں مجھے بیرون ملک جانا ہے اور پھر انہیں کہا کہ مدعی کے مطابق تو مجھے مارا گیا تھا مطلب مدعی افناناللہ کا کہنا ہے کہ اس نے میرے اوپور تشدد کیا تھا لیکن میرے خلافی ایف آئی آر کٹوا دی گئی اب یہاں پہ شیر عوضر مروض صاحب ذریعی سی بات ہے کہ اپنا موقف لے رہے ہیں ان کا موقف ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے اٹیک کس نے کیا سب سے پہلے یہ اس ویڈیو میں دیکھا گیا تو جس نے اٹیک کیا ایف آئی آر یہاں پر ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں اس کے خلافی درج ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ پہلے مکہ کس نے مارا اور بات میں جیز کس کی ہوئی یہ نہیں ہوتا جس نے اٹیک کیا ہوتا ہے اس کے خلافی ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے ججز صاحب نے پیشکش کی شیر عوضر مروض صاحب کو کہ آئندہ سماعت پہ جو افنانولا صاحب ہے جن کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا ان کو بھی بلوا لیتے ہیں ذاتی حصیت میں اور آپ کی صلح کرواتے ہیں تو یہ ججز صاحب نے آفر کی اور مقدمی کے جو سماعت ہے اسے 26 اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا یعنی اس دران اگر لمبی تاریخ ہے آج 4 اکتوبر ہے اور 22 دن کا وقع ہے تو شیر عوضر مروض صاحب جو ہیں وہ برطانیہ یا باہر کسی بھی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ایک لمبی تاریخ موجود ہے اس کے علاوہ ناظرین جو خان صاحب کی نو کیسز میں زمانتیں ہوئیں جس میں خان صاحب کو پیش نہ ہونے پہ ادم پیروی کی اوپر ان درخواستوں کو زمانتوں کو خارج کر دیا گیا تھا تو اس کیسز کا فیصلہ تو پرسوں عامر فاروق صاحب نے اور تاریخ محمود جنگری صاحب نے سنا دیا تھا لیکن اب اس فیصلے کا تحریری جو آرڈر ہے جو حکم نامہ ہے جو ججمنٹ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایک تو جو خان صاحب کی بیل بیفور ایڈیس کی درخواستیں تھی اور جو خان صاحب کی بیل بیفور ایڈیس تھی ان کو بحال کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے جو نیچلی عدالتوں کا فیصلہ ہے کہ ادم حاضری کے اوپر خان صاحب کی جو زمانت تھی اس کو رد کر دیا گیا اس کو قلدم قرار دیتے ہوئے خان صاحب کی جو بیل ایپلیکیشنز تھی اور جو خان صاحب کی انٹیرم بیل تھی ان کو بحال کیا جاتا ہے فیصلے میں کہا گیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ قرار دے رہی ہے کہ عمران خان صاحب جان بوجھ کے ان نو عدالتوں میں غیر حاضر نہیں ہوئے تھے وہ اڈیالا جیل میں گرفتار تھے اور ریاست نے جہاں ان کو گرفتار کیا تھا اور آگے کہا گیا ہے فیصلے میں کہ ٹرائل کورٹ اس نکتے کو دیکھے کہ چونکہ ریاست کی کسٹیڈی میں تھے اٹک جیل میں موجود تھے ڈیلی بریٹلی وہ عدالت سے مطلب غیر حاضر نہیں ہوئے ادم پیریون کی نہیں ہوئی تو لہٰذا اس نکتے کو دیکھتے ہوئے درخواست زمانتوں پر فیصلہ کریں تو یہ آمیر فاروق صاحب اور تارک محمد جنگری صاحب نے فیصلہ وسادر فرما دیا ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور کیس ہوا ہے سابق آرمی چیف کمرجبیز باربا صاحب کے حوالے سے جو ڈیٹا لیگ کا کیس تھا جو ایف بی آر کا کچھ اعداد و شمار کچھ معلومات کچھ تفصیلات فیکٹ فوکس کی ویب سیٹ کی اوپر شایر کی گئی احمد نورانی صاحب نے تو اس کے اوپر ایکشن ہوا تھا اور ایف بی آر کے کچھ ملازمین تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا ان کا جوڈیشل ریمانڈ لیا گیا تھا فیزیکل ریمانڈ لیا گیا تھا اور ایک صافی تھے شاہد اسلام صاحب ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا ان کی بھی پھر بعد میں زمانت کی اوپر اہائی ہوئی تھی تو آج اس کیس کی جو ایٹی سی عدالت ہے اسلام آباد کی وہاں پہ سماعت ہوئی ہے شارک انجمن صاحب نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور ڈیٹا لیگ کیس میں جو ملزمان ہیں جو صافی ہیں شاہد اسلام صاحب اور ان کے ساتھ ایف بی آر کے جو ملازمین ہیں ان پر فرد جنم لگانے کا جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے اور فرد جنم لگانے کی جو تاریخ ہے وہ نو اکتوبر مقرر کی گئی ہے اور آئندہ سماعت پہ تمام ملزمان کو ذاتی حصیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کیس کے جو دوسرے صافی ہیں احمد دنوانی صاحب جنہوں نے فیکٹ فوکسی ویب سائٹ پر یہ خبر شائع کی تھی ان کو عدالت پہلے ہی جو ہے وہ اشتہاری قرار دے چکی ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور مقدمہ ہوا ہے اب میں تھوڑا سا مجھے وقت دیں گے وہ میں نکال لوں تو وہ بھی بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں اس پر بھی بانت کرتے ہیں ناظرین وہ ناظرین کیس ہے اپنا ملک ریاض صاحب کے حوالے سے غالباً آپ نے میڈیا کے اوپر کو خبر دیکھی یا نہیں دیکھی ملک ریاض صاحب کا جو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کی جو برطانی سے واپسی ہوئی تھی اور وہ سپریم کورٹ کے جو واجبات ہیں جو لائیبیلٹیز تھی اس میں ایجیس کروا دیا گیا تھا ایک شہری ہیں پیر محمد اشیر پرسول صاحب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دیر کی کہ یہ جو پیسے آئے ہیں برطانی سے پاکستان میں اس پیسے پر کیونکہ منی لانڈرنگ ہوئی تھی اس پر ٹیکس کی اماؤنٹ بھی بنتی ہے تو وہ جو پیسہ برطانی سے آیا اس پر ملک ریاض صاحب سے جو ان کا ٹیکس بنتا ہے جو ٹیکس ایبل اماؤنٹ بنتی ہے وہ وصول نہیں کی گئی اور چونکہ وہ ٹیکس ادا نہیں کیا اپنا ملک ریاض صاحب نے تو ان سے یہ ہیوی اماؤنٹ کی صورت میں جو ہے وہ مطلب جو جرمانہ بنتا ہے جو حرجانہ بنتا ہے اس کے ساتھ یہ جو اماؤنٹ ہے وہ ملک ریاض حسین سے جو ہے وہ ریکاور ہونی چاہیے تو ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں میاں گل حسن اورنگزیف صاحب انہوں نے اس کیس کی استعمال کی اور جج صاحب نے اپنے میاں گل حسن اورنگزیف صاحب نے کیونکہ سوال پوچھا تھا درخواست گزار سے جناب پیر محمد رشد صاحب شرف صلوح صاحب کے جو وکیل تھے کہ یہ تو معاملہ احبی آر کا لگتا ہے اگر ٹیکس کی کوئی لائیبیلٹی بنتی ہے تو کیا آپ نے ایف بی آر سے ریجوب کیا ہے تو وکیل کا جواب تھا کہ ہم نے ایف بی آر میں بھی درخواست دے رکھی ہے اس معاملے کی انویسٹیگیشن انکواری کے لیے تو پھر جج صاحب نے کہا کہ دیکھیں جب آپ نے ایف بی آر سے ریجوب کر رکھا ہے تو ایف بی آر کو پہلے اس کیس کا فیصلہ کرنے دیں تو اگر ہم اس معاملے کے اوپر کوئی مداخلت کریں گے اس پر قانون کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا جائے اس کے علاوہ ناظر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سائفر کیس کے حوالے سے وہ بھی آپ کو بتا دیں چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر کیس کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست دیر کر دی ہے وزارت قانون کو مستقل مستقبل میں جیل ٹرائل کا نوٹفیکشن جاری کرنے سے روکنے کی اصدا کی گئی ہے وزارت قانون کو مستقبل میں ایسا نوٹفیکشن جاری کرنے سے روکا جائے درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ کی اٹیک جیل منتقی کے خلاف درخواست پر فیصلہ پہلے ہی محفوظ ہو چکا ہے درخواست زیر التواہ ہونے کے باوجود وزارت قانون نے ایسا بیسا ہی نوٹفیکشن دوبارہ جاری کر دیا وزارت قانون نے این نوسی جاری کیا کہ ایڈیالا جیل میں ٹرائل پر کوئی اعتراض نہیں اسلامباد ہائی کورٹ وزارت قانون کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو چیلنگ کیا گیا ہے ہائی کورٹ ٹی کرے کیا وزارت قانون ایسا نوٹفیکشن کہ جو جیل ہے اسے جوڈیشری کمپلیکس سے ایڈیالا جیل میں منتقل کیا جائے ایسا ہو سکتا ہے اور ساتھ میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ ٹی کرے کیا ٹرائل جج وزارت قانون کے نوٹفیکشن کا پابند ہے اس طرح ہے کہ مرکزی درخواست پر جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے وہ فیصلہ بھی ایننونس کیا جائے تو یہ ناظرین احوال